بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائین باب علم میں خوش آمدیر کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائین میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا مغرب کے بعد اپنے گھر میں جارو لگانا جائز ہے اگر ہے تو اس بات کی کیا دلیل ہے اگر جائز نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس عمل سے کیا نقصانات ہونے کا خطرہ ہے یہ سب جاننے کے لیے میری آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھینٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے میری ویڈیو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامائین کیا رات کے وقت یا مغرب کے بعد گھر میں جارو لگانا جائز ہے یہ بات جاننے کے لیے ہم نے بہت سے علماء کرام سے رابطہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رات کے وقت مغرب کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت صفائی کرنا منع نہیں ہے بلکہ اسلام میں تو صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی گھر بار اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے اور مومن میں ہر وقت ایمان موجود رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ صبح کو انسان مومن ہے تو وہ صفائی کرے لیکن شام کو مغرب کے بعد مومن نہیں ہے تو صفائی کرنے سے منع کر دیا جائے نہیں بلکہ ہر وقت ہر حال میں اپنے گھر کو اور خود کو پاک صاف رکھیں لیکن جب دو وقت آپس میں ملتے ہوں خواہ وہ صبح ہو یا مغرب کا وقت تو تب قصدن جھاڑو نہیں لگانا چاہیے فضول گوئی سے بچنا چاہیے اچانک کوئی چیز گر جائے تو صاف کر دیں لیکن مغرب کے بعد کو جھاڑو لگانے کیلئے مقصود نہ کریں یہ ایک احتیاط ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق مغرب کے بعد زمین پر جھاڑو لگانا منع ہے جھاڑو کی بات کی جا رہی ہے اگر آپ کسی اور چیز سے صفائی ستھرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مجبوری ہو جانا الگ بات ہے لیکن احتیاط کریں کہ یہ کام نہ ہو یہ نہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث سے لیکن یہ بات ثابت ضرور ہے کہ مغرب کے بعد شایطین ازاد ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء کی ازان تک اپنے بچوں کو گھروں سے نہ نکلنے دو اسی طرح بزرگوں سے سننے میں آیا ہے کہ مغرب کے بعد شایطین ازاد ہوتے ہیں شایطین کے بچے کھیلتے ہیں تو امکان ہے کہ کبھی ہمارے جھاڑو کی وجہ سے ان کے کسی بچے کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ ہمارا نقصان کر دیں گے اسی طرح ایک اور بات سننے میں آتی ہے کہ مغرب کے بعد کیڑے مکوڑے گھروں کے کونوں خدروں میں پناہ لیتے ہیں اور اس وقت جھاڑو لگا کر اگر ان کو بے گھر کر دیا جائے وہ رات کی تاریکی میں بھٹکتے ہیں اور جب ان کو نظر کچھ نہیں آتا تو وہ پریشانی میں اپنے بے گھر کر دینے والے کے لیے بددعا کرتے ہیں تو انسان بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک تو تمام مخلوقات کا رب ہے سب کو پیدا کرنے والا اور سب کی دعائیں سننے والا ہے اور ساری مخلوقات سے پیار کرنے والا ہے بس اس نیت سے کہ آپ کی وجہ سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچے آپ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے کی احتیاط کر لیں آپ کی نیت آپ کا اچھا عمل بن جائے گی اور جو دوسروں کا بھلا کرے رب تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ